بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم احسان صابر شاکر آج آپ سے مزید کچھ اچھی خبریں شیئر کرتے ہیں جناب مزے مزے کی خبریں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو بھی سمجھ آ جائیں گی مجھے تو سمجھ آ رہی ہیں آپ کو بھی آ جائیں گی یقیناً ماشاءاللہ آپ باشاہور لوگ ہیں صورتحال یہ ہے کہ ہر اس وقت اپوزیشن کی ہر جماعت جو ہے دو کام کر رہی ہے جی ایک تو یہ کر رہی ہے کہ حکومت کا کوئی ایسا پرسیپشن نہ بننے پائے کہ جناب حکومت کچھ اچھا کام کر رہی ہے اور نیب جو ہے وہ انتقامی دارہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نیب نیازی گٹ جوڑ اور پھر اس کے بعد ساتھ لنک کر لیا جاتا ہے فاجہ پاکستان کو ملٹری لیڈرشپ کو اس کو بھی جناب کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عمران خان کے پشتیبان ہیں اور یہ ان کو یہ نالائک ہے نا اہل ہے سیلیکٹڈ ہے وہ سیلیکٹرز ہیں اور اس طرح کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور اگر یہ کچھ اور عرصہ رہ گیا تو پاکستان کا خدا نہ خواستہ ہشر نشر ہو جائے گا ایکانومی کا ستیاناس ہو جائے گا کاروبار بیٹھ جائیں گے اور اس کا جو پوری دنیا میں پاکستان کا یہ تشخص جو ہے وہ برباد کر رہا ہے یہ شخص تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس طرح کی چیخو پکار جو ہے اس کی حقیقت واقعتاً کچھ حقیقت ہے دو تین دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا انٹی کرپشن پنجاب کا کہ انٹی کرپشن پنجاب بلکل جو ایک سیول ادارہ ہے نہتہ اور اس نے کوئی دو سو چھے ارب روپے کی ریکاوری کی صرف دو سالوں میں دو سو چھے ارب روپے کی ریکاوری صرف دو سالوں میں کی یعنی کہ ایک سال میں سو ارب سے زیادہ تو اب یہ نیب ہر وقت ان کو کیوں دکھ دے رہی ہے نیب کے قوانین میں تبدیل کیے جائیں نیب چلے گا یا ملک چلے گا نیب چلے گا یا پاکستان کی معیشت چلے گی نیب چلے گا یا پاکستان کا کاروبار چلے گا تو یہ ہے لیکن یہ جو ریپورٹ پھر ایک دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ذرا یہ نیب کا سن لیں کہ جب سے موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے نیب نے اب تک کیا کیا ہے انہوں نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اور اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہے تو جی کر سکتا ہے اس کو تصدیق کرے تصدید کرے جو بھی ہے تو یہ جب سے آئی ہیں جناب انیس بھی اٹھارہ سے انیس انیس سے بیس اب تک کی دو سالوں کی ریپورٹ ہے اور دو سالوں میں انہوں نے کہا جی ہم نے اربوں روپے جو ہے وہ جمع کروائے ہیں ریکاور کر کے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس کے دوران جی مجموعی طور پر نیب نے ایک لاکھ چوون ہزار چھ سو ستانوے شکایات سنی جی موصول ہی ان میں سے اکیس ہزار اکہتر جو ہیں نیب لاہور کو انتیس ہزار نیب لاہور کو انتیس ہزار نیب خیبر پختونخواہ کو بارہ ہزار نیب بلوچستان کو پچیس سو اور سکھر کو پچھتر ہزار شکایات ملتان کو تیرہ ہزار شکایات محصول ہوں اور جسٹس جعوید اقبال صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جی چیئرمین ہے تو اس کی ڈیٹیلز اب دی ہیں مقدمات مختلف مراحل میں ہیں کچھ کا فیصلہ ہو گیا کچھ کا پلی بار گین ہو گیا لیکن ان دو سالوں میں جو ریکاوری ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب سے نیب بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک تو سات سو چودہ عرب روپے ٹوٹل وصول ہوئے ہیں سات سو چودہ عرب روپے یعنی کہ سات کھرب روپے وصول کیا ہے نیب نے اور قومی خزانے میں جمع کروایا ہے اور جو سزا کی ریشو ہے یعنی کہ جو مقدمات عدالتوں میں گئے تو اڈسٹھ پرسنٹ مقدمات میں جو ہیں نیب کے حق میں فیصلے ہوئے اب جی نیب راولپنڈی جی دو ہزار بیس تھک ایک سو چھانویں عرب روپے وصول کیے اور ترانویں عرب روپے دو ہزار انیس میں یعنی کہ ایک سال میں ترانویں عرب روپے صرف نیب راولپنڈی نے اکٹھے کیے اور اس میں تئیس عرب روپے جالی اکاؤنٹس سکینڈل والے بھی شامل ہیں جناب یہ ہو گیا اور اسی طریقے سے کراچی نیب نے سال دو ہزار بیس میں وصولی کا مجموعی جو حجم ہے وہ اسی عرب روپے رہا کراچی میں ترانویں آپ کو میں نے بتایا پنڈی کا اور اسی عرب روپے کراچی نے وصول کیا اور اٹھارہ میں اسی طریقے سے کراچی نے دو ہزار اٹھارہ میں آٹھ ہزار آٹھ سو چہتر ملین اور دو ہزار انیس میں دو ہزار تین سو انتیس ملین روپے جو ہیں وہ برامت کیے اور قومی خزانے میں جمع کرائے پھر لاہور نیب نے ٹونٹی ٹونٹی میں انتیس عرب روپے برامت کیے جناب اور اٹھارہ میں نو ہزار سو اکتیس ملین تھے اور انیس میں تیتیس عرب روپے برامت کیا یہ نیب ہو گیا لاہور نیب بلوچستان ایک کو لے لیں دو ہزار اٹھارہ میں دس سو چوون اور دو ہزار انیس میں اکتر اور دو ہزار بیس میں اکتر ملین برامت کیے اور نیب خیبر پختون کا دو ہزار اٹھارہ میں تین سو چھپن اور دو ہزار انیس میں دو سو چورتاریس ملین اور سال دو ہزار بیس کے دران ایک سو اکتیس ملین برامت کیے اور اس طریقے سے نیب ملتان نے دو ہزار اٹھارہ میں بارہ سو ملین اور دو ہزار انیس میں دو ہزار تین سو چوراسی ملین اور دو ہزار بیس میں چار سو نینانوے ملین برامت کیے جبکہ سکھر نے دو ہزار اٹھارہ میں سات سوڑتالیس ملین اور دو ہزار انیس میں ساڑھے آٹھ عرب روپیہ اور دو ہزار بیس میں سولہ عرب روپیہ سے زائد جو ہیں یہ برامت کیے ہیں اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیب کا اصل مسئلہ کیا ہے وہ انٹی کرپشن پنجاب بھی ریکاوریاں کر رہا ہے نیب بھی ریکاوری کر رہا ہے ایف آئی اے بھی ریکاور کر رہا ہے اور ایف بی آر جو ہے اس کی بھی کسی دن رپورٹ آپ کو دوں گا ایف بی آر بھی عربوں نہیں کھربوں روپیہ جو ہے وہ وصول کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں وہ ایک الگ ہے تو یہ ہو گیا جناب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ جو کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک صرف ایک ہے جی خاندان ایک خاندان ہے جس نے پیسہ نہیں دیا اور اس خاندان کا نام ہے شریف خاندان شریف خاندان پیسہ نہیں دے رہا باقی سب جو ہیں وہ پلی بارگین کر کے پیسے جمع کروا رہے ہیں اور یہ سارے پیسے جو میں نے آپ کو بتائے یہ پلی بارگین کے ذریعے جمع ہوئے ہیں اور ریکاور ہوئے ہیں شریف خاندان کیا کر رہا ہے شریف خاندان یہ کر رہا ہے کہ وہ کیونکہ وہ بہت طاقتور خاندان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کو بچانے والے اندر بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں اور ریاستیں موجود ہیں حکمران موجود ہیں ان کو بچانے کے لیے اور ان کو ابھی تک بھی یہ یقین ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا کیونکہ ماضی کا ریکارڈ یہی بتاتا ہے اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی وہ بچ نکلے اس سے پہلے بھی بچ نکلے اور اب بھی ان کا خیال ہے کہ وہ بچ جائیں گے لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس بار ذرا معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں اس طفعہ نہ تو ان کے جوڈیشری کابو آ رہی ہے اور جوڈیشری نے بھی اپنا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اور وہ بلیک میلنگ میں نہیں آ رہی اس کو برائب کرنے کی کوشش کی وہ برائب نہیں ہوئی رشوت نہیں لی گئی البتہ سپورٹ فکسر آپ کو پتہ ہے موجود ہوتے ہیں ہر جگہ لیکن وہ سپورٹ فکسر کی بھی ابھی دال نہیں گلی اور جیلوں میں بھی جا چکے ہیں سزائیں بھی بھوکو چکے ہیں مفرور بھی ہیں مطلوب بھی ہیں اشتہاری بھی ہیں اور سب کچھ ہے اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری ان کے کنٹرول میں نہیں موجودہ جوڈیشری وہ کسی جوڈیشری میں کسی مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ مستقبل میں کوئی مسیحہ آئے اور ان کو سارے کا سارا انڈو کرے جو کچھ ہو چکا ہے اور ان کو ریلیف دے پھر اسی طریقے سے ملٹری لیڈرشپ کی طرف آ جائیں ابھی فوجی قیادت میں بھی ان کو کوئی ایسا مسیحہ نہیں ملا ان کے لیے جو ان کو بچا سکے اور اسی لیے اب وہ جنرل باجوا کے بھی خلاف ہیں جنرل فیض کے بھی خلاف ہیں فوج کے بھی خلاف ہیں آئی ایس آئی کے سب کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں اور سب کو گالم کلوچ کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر بھی نہ برائب کام آئی نہ دھمکیاں کام آئی نہ ہی جتنا پریشر ڈلوائے گیا وہ کام آیا اب وہ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں تو باقی تو نیب کی جو ریکوبری ہے وہ بھیجی اس کے بعد اب آتے ہیں مالی صورتحال کہ پاکستان کی مالی صورتحال کیا ہے میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ پچھلے چھے آٹھ ماہ سے یہ خاص طور پر کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت کا بٹھا بیٹھا پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے امپورٹ کم ہوئی ہے امپورٹ پہ ہم نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے اور ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں اور مسلسل بڑھ رہی ہیں باہر سے ذرہ مبادلہ جو ہے ترسیلات وہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور دسمبر میں برامدات میں اٹھارہ اشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا ہے جی اور دسمبر میں پاکستان کی برامدات میں مسلسل چوتھے ماہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا جناب اور یہ اٹھارہ اشاریہ تین فیصد اضافہ کے ساتھ دو اشاریہ تین پانچ سات ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے یہ ہماری برامدات ہیں اور یہ اراد شمار ہیں جناب اس کے جو کہ آفیشل ہیں اور اس کے مطابق جناب دسمبر میں برامدات میں نومبر دو ہزار بیس کے دو ہزار بیس کی نسبت زیادہ رہی دو نومبر کونٹی ٹونٹی میں دو اشاریہ ایک سات چار تھا جبکہ اس میں اضافہ ہو کے اب دو ارب پینتیس کروڑ ستر لاکھ تک یہ جا پہنچا ہے جناب اور آٹھ اشاریہ چار فیصد صرف ایک ماہ میں اضافہ جبکہ پچھلے سال دسمبر کی نسبت اٹھارہ اشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا ہے اور اس میں جو برامدات میں زیادہ تر کیا چیزیں تھیں جی اس میں ٹیکسٹائل ہیں کپڑوں کے شعبے ہیں انجینئرنگ مسنوعات ہیں اور سرجیکلالات ہیں چمڑے کی مسنوعات ہیں اس میں ہم نے دوہرے ہندسے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ وزیرا زمین خان نے ٹوئٹ بھی کر دی ہے اور انہوں نے بھی بتا دیا جناب کے برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جس پر تمام برامد کنندگان مبارک پات کے مستحق ہیں اور انہوں نے شہباش بھی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ رجحان انشاءاللہ قائم رہے گا اب دوسری جانچ وزارت تجارت کیا کہہ رہی ہے جناب وہ کہیں گدشتہ برسجی اسی عرصے میں یارہ اشاریہ پانچ تین تین ارب ڈالر کے مقابلے میں برامدات چار اشاریہ نو فیصد اطافہ ہوا اور اب یہ بارہ اشاریہ ایک صفت چار ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے تو مسلسل یہ اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مسلسل بہتر ہو رہی ہے اور اس کی ریزن میں یہ کہوں گا کہ حکومت تو اپنی جگہ کام کر رہی ہے اس میں ہو سکتی ہیں کتائیاں بالکل لیکن سب سے زیادہ جی اللہ کا احسان رہا ہے پاکستان پہ خاص طور پہ اور اللہ تعالیٰ کا احسان اس طرح رہا ہے کہ دنیا بھر کی معیشتیں تباہ ہوئیں اور پاکستان اللہ تعالیٰ نے کرونا سے پاکستان کو محفوظ رکھا اور ابھی تک رکھا ہوا ہے جبکہ دنیا کی بڑی بڑی جو قوتیں ہیں وہ ان کے بارڈر سیل ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امبات ہو چکی ہیں لیکن پاکستان میں موسم بھی پاکستان میں معمولات زندگی بھی چل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے اور پاکستان کی معیشت بھی چل رہی ہے پیہ بھی چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو اب ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں اگین کہ سال دو ہزار بیس میں جی لوگ جو ہیں معیشت دنیا کی معیشتیں تباہ ہوئیں لیکن کچھ لوگ سات آٹھ سال کا ریکارڈ توڑا ہے اور وہ امیر ترین افراد جو ہیں وہ مزید امیر ترین بن گئے صرف ایک سال کے عرصے میں یہ نیوی آگ سے یہ ریپورٹس جاری ہوئی ہے جناب اور دو ہزار بیس دنیا کے امیر ترین افراد کے لیے جناب یہ خوش قسمت ترین سال رہا کیونکہ اس طوران ان کی دولت میں ہزاروں ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اور یہ امریکہ کا اقتصادی جریدہ جناب بلومبرگ اس کی ریپورٹ ہے اور اس کی ریپورٹ کے مطابق ٹونٹی ٹونٹی کے دوران دنیا کے پانچ سو امیر ترین افراد کی دولت میں ایک ہزار آٹھ سو ایک ہزار آٹھ سو ڈالر کا اضافہ ہوا یعنی کہ ٹرلین کا ایک اشاریہ آٹھ ٹرلین ڈالر کا اضافہ ہوا اور ماضی میں اتنی تیزی سے اساسے وہی بات اس ریپورٹ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں بے روزگاری رہی معیشت کی تباہی رہی یا مواد کا سلسلہ جاری رہا لیکن امیر ترین افراد کے لیے یہ سال مبارک رہا سال دوہزار اکیس کے پہلے روز جناب جاری ہویا ریپورٹ اس کے مطابق ٹونٹی ٹونٹی میں امیر ترین افراد کی دولت میں اکتیس فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی جس کے پاس سو عرب تھا اس کی دولت میں مزید اکتیس کروڑ روپے کا اکتیس کروڑ اکتیس کروڑ ڈالر جو بھی تھا وہ اضافہ ہوا اب بنوبرک کے مطابق جناب گزشتہ آٹھ سال سے شائع ہونے والا ایک انڈیکس کی بلند ترین چھڑا یہ اس سال رہی ہے جناب اور جو سب سے امیر ترین شخص اور ای کامرس کمپنی ایمازون اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے جو آٹھ ٹاپ کے ہیں وہ سب کے سب آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ رہے ای کامرس کمپنی ایمازون اس کے مالک ہیں جناب جیف ان کے اساسوں کی مالیت ایک خرب نوے عرب ڈالر تک پہنچ گئی یہ فہرست میں پہلے نمبر پر رہے اور اس کے بعد ٹیسلینٹ سپیس ایکس ہے جناب اس کے منتظمین منتظمین ایلن اس کی دولت جناب ایک خرب ستر ایک خرب ستر عرب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی مایکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس اس کی دولت جناب ایک خرب بتیس عرب ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی اور چوتھے نمبر پر فرانس سے تعلق رکھنے والے ہیں کاروباری شخصیت برنارڈ ان کے احساسوں کی مالیت ایک خرب چودہ عرب ڈالر اور اسی طریقے سے فیس بک کے بانی مسٹر مارکی ان کے ایک خرب چار عرب ڈالر کے ساتھ پانچوے نمبر جناب ایمازون اور سپیس ایکس کے گزشتہ بارہ ماہ کے دوران احساسوں کی مالیت میں دو خرب سترہ عرب ڈالر کا اضافہ ہوا تو یہ ٹونٹی ٹونٹی ایک طرف صورتحال یہ ہے اور ایک طرف دنیا رو رہی ہے معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں لیکن اسی دولت میں جناب اسی کمبیر ترین حالات میں ٹیکنولوجی سے وابستہ یہ بڑے بڑے سیٹ جو ہیں وہ مزید بڑے سیٹ ہو گئے تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا خالہ کہ آپ کو ہمیں بھی سمجھ جنا چاہیے کہ نیب ایف آئی ای انٹی کرپشن بہرحال کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہر تقریر میں ہر اپوزیشن کا سیاسی رہنماء جو ہے وہ ایک ہی گردان کیوں پڑتا ہے کہ جناب نیب کو ختم کر دیں نیب کو بند کر دیں ایف آئی اے کو روکیں ٹیکس والوں کو روکیں دال میں کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ کالا ہے اور اگر یہ مزید اسی طریقے سے یہ ادارے رہتے ہیں اور پیچھے گورنمنٹ کی اور سٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی رہتی ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگلے دو سالوں میں مزید کتنی ریکاوری ہو سکتی کیونکہ وقت کزرنے کے ساتھ ان کو اندازہ ہے یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وقت کزرنے کے ساتھ کارمنٹ مستحکم ہوگی یہ کمزور ہوں گے یہ کمزور ہوں گے تو ادارے مضبوط ہوں گے اور ان کے جو گرفت سسٹم پہ کمزور ہوتی جائے گی اور حکومت کی مضبوط ہوتی جائے گی اس لیے جناب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حکومت کو سٹیبل ہونے ہی نہ دیا جائے اور مارچ اگر آ جاتا ہے سینٹ کے انتخابات ہوں گے جب یہ لگ رہا ہوں گے اس کے بعد جو وہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی اور وہاں پہ سیمپل میجورٹی حاصل ہو جائے گی چیئرمین سینٹ بھی پی ٹی آئی کا آ جائے گا حکومت کا آ جائے گا اور حکمران جماعت اور اس کا اتحاد جو ہے وہ بہت آسانی لیجسلیشن کر سکیں گے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھیے پھر یہ چیزیں سامنے رکھیے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیوں اتنا زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے موجودہ سیول اور ملٹی لیڈرشپ جو ہے اس کا قلعہ کما ہو جائے لیکن دیکھتے ہیں کون جیتے گا اجازت دیدئے اللہ حافظ